محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفت گفت بیشتے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوش آل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مراد پوری کریں اور دھیروں خوشی آتا کریں آمین سوامین تو جی اسٹارٹ جو میں نے کیا ہے اپنے بیٹے کے باتوں سے دیکھیں جو یہ بچے اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو آج کل آپ نے دیکھا کہ تمام وقت ان کا موبائل میں گزر جاتا ہے اور کچھ ان کا جو ہے نا اور کوئی کام نہیں ہوتا اور ساری باتیں ان کی ٹاپک سب وہی ہوتا ہے جو انہیں موبائل میں دیکھا ہوتا ہے تو اگر ہم ابھی سے ہی ان کو نہیں درست کریں گے تو پھر یہ آگے جا کے بلکل بھی درست نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ایج ہوتی ہے ان کی پرکنگ پاور ان کی بہت تیز ہوتی ہے تو پس آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے باتیں کیا کریں انہیں اچھی اچھی باتیں سکھایا کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں ان کی سنت کے بارے میں بتائیں اور اچھی باتیں سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے اور ان کو ابھی سے نماز پڑھانے تو وہاں فائدہ ہوگا اور یہ سیکھ جائے گا تو یہ ساری زندگی کے لیے چار فرض پڑھیں چار فرض پڑھ کے آگئے ہیں اور بچوں کو سٹارٹ کروا دینی چاہیے یہ نماز تو لیکن یہ کہ بچے جب شروع نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بہت گھبرائیں گے گھبرائیں گے ان سے برا دیا کہ ہر وقت ان کو موبائل دیکھنا یا کھیلنا ہے تو پر پتہ کیا یہ لوگ نموبائل نہیں چھوڑیں گے نماز کے لیے اور کھیلنے کے لیے تو دل لگانا پڑتا ہے وہ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے لگائیں گے ہم تو میں نے پھر ایک ترکیف سوچی میں نے کہا کہ میں جب سے کہتی ہوں کہ اب دلو چار سنت پڑھنی ہے چار فرض پڑھنی ہے کہ تو ممو اتنی ساری تو میں نے کہا چلو صحیح بیٹا بھی تو آپ نے سٹارٹ کی واشواللہ سات سال کا ہے تو نماز سٹارٹ کروا دینی چاہیے اور کہتے ہیں اگر بچے نماز نہ پڑھے تو ان کو مار کے ڈندے سے نماز پڑھانی چاہیے جا بولا جی تو اس لیے اب میں نے اس کو آپ کا دل کر رہا رہا آپ نے کون کون سی نمازیں پڑھی ہیں آج میں نے ممو نے فجر میں اٹھایا تھا میں نے فجر میں وضو پڑھی اور پڑھی پہ میں نے واپس وضو کری پہ میں نے زہر پڑھی میری وضو ہوئی تھی اس لیے میں نے اثر پڑھی تو بس یہی ہے کہ اب اس کا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کا تو بہت داری سی بات ہے ان کا ہم لوگوں کو ایسا کرنا ہے کہ دل لگے کیونکہ آج کر کے دور میں بچے نماز سے بلکل دور ہو رہے ہیں موبائل میں اتنے ہیں کہ وہ موبائل دیکھتے دیکھتے نہیں تھکتے وہ کھیلنے چلے جائیں وہ نہیں تھکتے لیکن جہاں بعد آتی ہے نماز کی یا قرآن شریف کی تو ممہ اتنا سارا ممہ سکتے میں تین فرس پڑھوں مغری پہ کتنی پڑھیں گے تین فرس نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں لاسٹ میں نماز پڑھنے کے بعد تذبیر دعا مانگتے ہیں دعا آپ ہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں تین بار ربانہ نہیں فرسٹ شروع میں سب سے پہلے ادھر آئے گی نا سب سے پہلے میں نے کیا سکھایا ہے پہلے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو پہلے دعا کے لئے ہاتھ اول آخر کیا پڑھنا ہے ہاں شروع میں بھی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی اول آخر کیا پڑھنا ہے ہاں دروش شریف دروش شریف کیا ہے ہم کیا بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ گفٹ بھیجتے ہیں تو جی اپنے بچوں کے ساتھ آپ نا اس طریقے سے چھوڑی بات ہے ان کے ساتھ کیا کریں ان کو سکھایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی نا ابھی سکھیں تو کوشش کیا کریں کہ بچوں کے ساتھ کھیل کھیل میں اور اس طرح کی باتیں کیا کریں کہ ان کا دل بہت زیادہ اس میں لگے نماز میں اچھی اچھی باتوں میں ان کو اچھ اچھ واقعے سنایا کریں تو جتنا فارق وقت ہو نا آپ کیونکہ اب کا جو آج کل کا دور ہے نا وہ بس موبائل کا ہی دور ہے تو بچے تو بچے ماں باپ بھی زیادہ تر موبائل میں وقت گزار دیتے ہیں تو وہ بچوں کی تربت اچھے سے نہیں ہو رہی یعنی کہ ویسے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ خود اس بات کو نوٹ کریں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت اتنا موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ ہمارے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے نہ کہ وہ موبائل میں لگے رہتے تھے اور اس وقت ٹی وی میں بھی اتنی پروگرامز نہیں آتے تھے بس ڈراما ایک دفعہ آیا ایک ڈراما آتا تھا پھر وہ نیوز دیکھنے کے بعد پھر وہ ہم سے یعنی کہ اس سے پہلے بھی وہ ہمیں گھر میں پڑھایا بھی کرتے تھے ہمارے والدین نے تو ٹیوشن وغیرہ میں بھی ہمیں کہیں نہیں بیجا مدرسہ بھی انہوں نے خود پڑھایا قرآن شریف انہوں نے خود پڑھایا ہمیں تو یہی کہ اور آج کل کی جو بیزی دور میں ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ کیونکہ دنیاوی تعلیم پہ ہم بہت میند کر رہے ہوتے ہیں زیادہ پیرنٹس گھر میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹا انگلیش میں بات کریں انگلیش میں بات کیا کریں وہ اس پہ ہی توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ جو توجہ دینی چاہیے وہ ہمیں اس طریقے حضرت چاہیے کہ بچوں کی تربیت ہو تو بچوں کی تربیت اسی وقت ہوگی جب ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے ان کو دین کے راستے پہ چلنے کا سکھائیں گے تو بس اللہ تعالیٰ دعائے کہ اللہ تمام بچوں کو دین کے راستے پہ چلائے آمین اور ماں باپ کا فرض ہے کہ بھئی اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے ہم ان کو اچھی باتیں نہیں سکھائیں گے تو کوئی دوسرا نہیں سکھائے گا جبکہ جو ابھی ماں باپ کے علاوہ جو کام کر رہا ہے وہ ہے موبائل اور وہ بچوں کو وہ ہی کوئی سکھا رہا ہے جو وہ بچوں کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے تو زیادہ تر بچے ذہن میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت جو موبائل میں دیکھتے ہیں پھر ویسی لینگویج بھی یوز کرتے ہیں وہ حرکتیں بھی کرتے ہیں یہ آگئے ہیں سموسے رول اور نمک پارے رول تو ہے جو میرا حسیبنڈ ہی شوک سے کھاتے ہیں مجھے سموسے پتا لیں اور یہ سلائس اور یہ عبداللہ کی بریڈ ہے جو ایک سینوش بن چکا ہے دوسرا سینوش اور یہ جی چائے بن چکی ہے یہ شام کی ہماری روٹین ہے ایوننگ روٹین عبداللہ عبداللہ سینوش کی شوک سے کھاتے ہیں اور جی بچے جو ہیں وہ ہمیشہ وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو بچوں کو شوز بھی موبائل کا اسی صورت میں پڑ جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کو یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نماز پڑیں گے اور بچوں سے اچھی باتیں کریں گے تو وہ بھی وہی سکھیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں تھی تیسٹی تیسٹی یمی اور یہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ماما چھیلوں گا تو پریکٹس کر رہے ہیں چھیلنے ہی تو اچھی بات ہے چھیلنا چاہیے اور یہاں عبداللہ کے بابا جی بھی چھیل رہے تو آپ کو کیسی لگتی ہے اورنیج بہت زور یہاں دیکھ کے بتائیے نا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری باتیں کہاں تک ٹھیک لگیں اور کیسی لگیں تو بس میں یہی چاہوں گی کہ مجھے ایک اچھا سا کومنٹ آپ لازمی کر کے دکھائیں میری ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں جی فنیش کر لیا ہے ہم نے یہ اب ہم دھویں گے یہ برش کر کے سوتے ہیں اور سب اچھوں کو برش کر کے سونا چاہیے بلکہ بڑھاؤں کو سب کو جی بس سب کچھ ہو گیا فنیش اب یہ برش کریں گے ہم سب اور پھر اس کے بعد سو جائیں نائی ڈریس بھی اپنا چینج کر دیا ہے چلو عبداللہ عبداللہ یہ بھی اٹھا دوں مال اور یہ تماشہ شروع چکا ہے چلو 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 لوشن لگاو جلدی سے آپ نے لوشن کیوں نہیں لگایا ہے کون سا لوشن یوں لگاتے ہو لاؤ دکھاؤ نیویا نیویا بی بی جلدی سے لگاو چلو لوشن اور تھوڑا سا مجھے بھی دے جلا میرا نیویا لے کر آؤ رات ہو چکی ہے تو اب لازمی ٹھن کے دنوں میں آپ نے لوشن وغیرہ لگانا چاہیے اور موسٹرائزنگ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی سکن ٹھیک رہے گی سکن خراب نہیں ہوتی ہے سب کو چلا دازمی سکن کے بھی کیجئے اور چلو چلو اپنا بہت خیال اکھئے گا میں بلوگ کا اینڈ